بے بکوفوں جیسی باتیں مت کرو ایسا کچھ بھی نہیں اس کی آج کل ورسہ سے بہت دوستی ہو رہی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایمن کے ساتھ رہنا لیکن تمہیں میری بات کو ہوا میں اڑانے کی عادت ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اچھا خاصہ ورسہ نام کے اس عذاب سے نجات مل رہی تھی لیکن وہ کھڑی ہو گئی رضیت سلطان بن کے مسلموں کی ہمدرد میں تو یہ سوچ سوچ کر پرشار ہو رہا پہلے ایک عورت مسئیبت کی طرح میرے سر پہ مسلط تھی اب یہ دوسری ہو گئی پتہ نہیں اب کیا ہو کہ ایمن اگر وقار نے میرے لیکن نہیں کیا تو میں کیا کروں گی کہاں جاؤں گی ارے بھابی کیا ہو گیا ہے آپ کیوں ایسی باتیں سوچ کر خود کو کمزور کر رہی ہیں وقار بھائی محبت کرتے ہیں آپ سے اور محبت میں تو بھروسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے آپ وقار بھائی پر بھروسہ رکھیں وہ اسی طرح کسی چولے چکے کی باتوں پر آ کر آپ کو نہیں چھوڑیں گے اچھا وقار نے اگر اس کی بات پر یقین نہ بھی کیا تو تم ہونا اس کی لادلی بہن جو اب اس کی وکیل بن چکی ہے صحیح کہا تم نے پھر ایک بات یاد رکھنا زوبی سچائی کے راستے میں کتنی ہی رکاوٹے کیوں نہ ہو سامنے آ کر رہتا ہے مامو ممانی جانو میری گبھائی کے سامنے کیلئی تمہاری بات کی کیا ہے میرے سوچا تم نے اور تم ورسہ بی بھی تیاری پکڑ لو دیکھ لینا وقار خود تمہیں اس گھر سے باہر نکالے گا آپ کو اللہ تعالی سے ڈڑھنی لگتا میں جانتی ہوں آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں وقار کو چھیننا جاتے ہیں نا مجھ سے تم نے وقار کو مجھ سے چھیننا ہے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں ایسے زوبی موقع کا فائدہ اٹھانا نا کوئی تم سے سیکھے وہ تو ہے میں مانتی ہوں جو لوگ موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے نا وہ بے وکوف ہوتے ہیں اور میں الکل بھی بے وکوف نہیں ہوں تم تو بہت اکل مندو یہ مجھ سے زیادہ کون جان سکتے ہیں مجھے نا تمہاری اکل پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے تم نے کیوں اس ٹوپتی ہوئی کشتی پر سوار ہونا ٹھیک سمجھے یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو اس کشتی کو غر کر کے ہی دم لوں گی ہم اب تک تو میں چھپ تھی مگر اب تو میں معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ عرشیہ کی وہ کونسی کزن تھی جس کی تم سے مہندی میں گئی شادی اور ولی میں میں جانے کی کوشش تک نہیں کی ہاں اس کا مطلب اب تم کھل کر دشمنی کرو گی تم اگر میری مخالفت کرو گی تو مجھے تو اپنے دفع میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا ہے نا صحیح کہا تم نے جب دوست دشمن بنتا ہے نا تو اس کا چہرہ ایسا ہی ہوتا ہے اب سے زیادہ تنست کرنی کی ضرورت نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس جادو گرنی کو اس گھر سے نکال کر ہی سکونس رہوں گی ہائی بات سمجھے اور تم اچھا ہوگا وقار کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے دفع ہو جا سمجھی بابی پریشان مت دوں میں جانتی ہوں کہ سوپی کی باتوں نے آپ کو بہت پریشان کی ہے کچھ غلط تو نہیں کہا اس نے امن اپنے ماں باب کی گوائی کے آگے وقاش ہے تمہاری بات سننا بھی ضروری نہ سمجھ مجھے میری خدا کی ذات کرابہ کسی سے امید نہیں کیا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہو وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر میرا دماغ گھومنے لگا ہے بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں فاطمہ یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو کیا ہوا ہے مجھے میرا دل بہت غبر آ رہا ہے سکھ لگ رہا جیسے میری بیٹی ورسہ کسی بڑی مصیبت میں ہے ہاں تو ہونے دو اس نے خود چل کر مصیبتوں کو گلے لگایا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہو کہ آپ کے دل کو منصور آپ کا دل اتنا سمت کیسے ہو سکتا ہے یاد ہے آپ میں ورسہ سے اچھی آواز میں بات بھی کر لیتی تھی تو آپ کے کلیجے پر ہاتھ پڑتا تھا بچے تو غلطی کرتے ہیں لیکن کیا ان کی غلطی کے ساتھ مہ باپ کی محبت پر اخصد ہو جاتی ہے اللہ میری پچھے کی فضلت رکھنا میرے اللہ پچھے کو اپنے افسبان میں رکھنا اللہ اللہ یا اللہ میری پچھے گھریت سے ہو پس اللہ میری پچھے گھریت سے ہو پس کیا ہو گیا ابھی تک آئی کیوں نہیں تک تو گھر سے نکال دیا ہو وہ نہیں آئی تو کہیں اور چلی گئی ہوگی کہاں جائے گی اس گھر کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکان ہے کیا تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو ارے ایسا نہیں ہو سکتا وہ مجھے کم سے کم بتا دیتے ارے انہوں نے نہیں بتایا تو تم فون کر کے پتا کر لو نا یہ بلا وجہ کی پریشانی ختم کرو اچھا دیکھ کر مجھے خوال اٹھ رہے ہیں خام خامے ماں وہ من کرنے سے منع کیا اس بھٹے نے جا کر ہی پتا چلے گا بھر اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ آ بھی گئی تو تم نے منصور سے بات کر لی ارے وہ اس کا باپ ہے اس پہ بھروسہ مت کرنا جب آ جائے گی تب ہی کروں گا نا باپ پہلے سے کروں گا تو انہیں شک ہو جائے گا اور اگر منصور نہ مانا تو کیسے نہیں مانے گا مجھے پورا یقین ہے کہ چاچو میری بات ضرور مانے گا ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے تم بس شادی کی تیاریاں کرو اچھا اچھا اب یہ خواب دیکھنا نا بند کر دو انتظار کر سکتے ہو نا تو انتظار کرو میں جا رہی ہوں سونے کے لیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ نہیں آئے گی ہاں ہاں جاؤ تم جاؤ جا کے سو جا مجھے بھی تھوڑا سکون ملے گا نہیں آئی گی پتہ نہیں کیسے نہیں آئی گی وہ پتہ سال